موسیقی اسلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں محمد انیس سب سے پہلے روزنگر ہیڈلائن سابق وزیراعظم سید یوسف رزاگلانی کا کہہ رہا ہے کہ پینما لیگز کا مسئلہ جتنی جردی اپنے نتیجے کو پہنچے یہ ملکی مفاد میں ہے کیونکہ پینما لیگز یہ فیصلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یوسف رزاگلانی نے دربار حضرت خواجہ شاستی رمان تونسی پر حاضری تھی اور پھنوں کی چادر چڑھائی یہ قرما تھیلوں کی نجی کارٹن فیکٹری آتش زدگی آگ نے سینکڑوں من کباز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیٹ کاملہ آگ پر کابو پانے میں مصروف آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی فیس کو سب بریئن اٹھارہ ہزاری کے دفتر میں ڈکیتی کی واردات سات مسلح ڈاکو دو ملازمین کو باندھ کر لاکھوں روپے کا قیمتی سامان لے اڑے پولیس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر لی خیر پور میں عربہ اور نیوہ خواتین کے لیے بنائی جانے والی بے نظیر بستی پانچ سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی بستی میں ٹرینج، فانچر سپلائی، روڈ، مسجد اور ٹیکر سکیموں میں بڑے پیمانے پر کرپچنٹن کا شفاق سامنے آگئے چنیوٹ پولیس کی کامیاب کاروائی پنجاب کے مختلف شہروں میں جالی انٹرنیشنل کرنسی سنگل کرنے والے ملزم گرفتار کروڑوں روپے کی جالی کرنسی بھی برامت کر لی گئی عام انکشافات کا امکان جام پھر کا تاریخی قدیمی قبرستان فلسپ بیپو کی شکر اختیار کر گیا جگہ جگہ گتگی کی دھیر لگ گئے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحانی کے لیے آنے والے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامن کوئیٹا کی رہائشی نبرا کے دونوں گردینہ کارا علاج نہ ہونے کے باعث زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مختلا ہو گئے چودہ سالہ نبرا علاج کے لیے منصیح حاکم روزنگر کے آغاز میں اٹھارہ ہزاری سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ فیسکو سبڈویین اٹھارہ ہزاری کے دفتر میں دکیتی کی واردات سامنے آئی ہے سات مسلح ڈاکو لاکھوں روپے کا قیمتی سامان لے اڑے ہیں آپ کو اٹھارہ ہزاری سے یہ خبر دے رہے ہیں جہاں دکیتی کی واردات سامنے آئی ہے فیسکو سبڈویین اٹھارہ ہزاری کے دفتر میں دکیتی سات مسلح ڈاکو لاکھوں روپے کا قیمتی سامان لے اڑے سب فیسکو سبڈویین اٹھارہ ہزاری کے دفتر میں گزشتہ رات سات مسلح ڈاکوں نے دفتر میں موجود دو ملازمین کو باندھ کر بجلی کی تاریں میٹرو دیگر سامان جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے چرا لیے گئے واقعی کی طرح ملنے پر پولیس نے کانونی کارمائی شروع کر دی ہے مبجینا طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس آفیس میں سیکیورٹی گارڈ کی تاجیناتی عمل میں نہیں لائی اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے میع ابو تراب ترابی سے السلام علیکم میاں صاحب یہ بتائیں گے اٹھارہ ہزاری میں یہ ڈکیٹی کی واردات سامنے ہے ہی کیا کہیں گے آپ جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ فیسکو سبڈوی ہیں اٹھارہ ہزاری کے دفتر میں رات کے وقت ساتھ مسلح ڈاکوں جو ہیں وہ گسے اور وہاں پر جو موجود دو ملازمین تھے جن کے نام ممتاز اور فروکی بتائے جا رہے ہیں ان کو ڈاکوں نے باندھ کر بجلی کی تاریں پرانے میٹرز اور بیگر جتنا بھی قیمتی سمان تھا لاکھوں روپے کا سمان تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور آپ کو بتاؤں کہ فیسکو جو ہے وہ دوسروں کے خلاف تو بجلی چوروں کو تو پکڑ رہی ہے لیکن وہ ابھی تک جو ہیں ان کے اپنے چور جو ہیں وہ نہیں پکڑے جا سکے اور فیسکو کے اس آفیس میں سکورٹی گارڈ کی کوئی تجین آتی جو ہے وہ امن میں نہیں لائی گئی یہ روڈ کے ساتھ ہی مین روڈ کے ساتھ ہی یہ دفتر واقعہ تھا لیکن جو بار بار سکورٹی حالات ہیں ان کے باوجود کوئی سکورٹی گارڈ جو ہے وہ یہاں پر نہیں رکھا گیا اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو دفتر ہے اٹھارہ زاری فیسکو میں کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں لیکن ان کے اوپر حکومت کے جانب سے کسی قسم کی اتیاتی طرح بھی نہیں کی گئیں ابھی تک اس دفتر میں کوئی قانونی کاروائی بھی شروع نہیں کی گئی اور یہ بات بھی سامنے آئے کہ اس آفیس میں سکورٹی گارڈ کی تائیناتی عمل بھی نہیں لائے گئی کیا وجہ ہے جی بالکل اس حوالے سے جب ایس ڈیو ساجد پرویل صدانہ سے موقع جانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کال اٹھانے سے ہی انکار کر دیا اور آپ کو بتاؤں کہ اس جو ہے فیسکو سب ڈوین آفیس میں ڈکیٹی کا جو مقدمہ ہے وہ ایس ڈیو ساجد پرویل صدانہ کی مدیت میں تھانہ تھارہ زاری میں درج کر لیا گیا لیکن ابھی تک جو ہے سات ملزمان میں سے ایک بھی ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا جی بہت شکریہ میابو تراب ترابی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں پشاور کی ذریعی انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں گرام فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بیس سے زائد دکانداروں کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلات پشاور سے محمد اعزاز کی اس ریپورٹ میں پشاور کی ذریعی انتظامیہ نے حیط آباد انیورسٹی روڈ اور بورٹ بازار کے علاقوں میں گرام فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بیس سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ڈیپٹی کمیشنر پشاور ریاض خان محسود کی خصوصی ہدایت پر گرام فروشی سرکاری نرخنامے آویزہ ناکنپ اور صفائی کی ناکر صورتحال پر دکانداروں کو گرفتار کر لیا ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر پشاور امران خان نے روز نیو سے اپنی خصوصی گفتگو میں کہا پشاور کے کونے کونے میں ہم انٹر انکروشمنٹ اور پرائیس چیکنگ جو مختلف قسم کے جو اشیاء ہیں اسینشنل کاموڈیٹیز ہیں جس میں فوڈ سٹپس ہیں یا پولٹریز ہیں یا ویجی ٹیبلز ہیں یا فروٹس ہیں مطلب آل دی ٹنگز جو فوڈ سٹپس میں آتے ہیں تو ان کی آگینس تم جاتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر امران خان نے بورٹ بازار تحقال کے مختلف علاقوں میں پولٹری شاپ سمیت مختلف دکانوں کا معینہ کیا سرکاری نرخنائے میں آویز آنا کرنے اور گراہ فروشی پر اٹارہ دکانداروں کو گرفتار کر لیا عوام نے اس اقدام کو بہت سراحہ اور گرفتار دکانداروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہمرا ٹیم کے ساتھ محمد اعزاز روز نیوز پشاور پشاور کے بعد رخ کریں گے کلر سیدہ کا آپ کو بتائیں کہ مسلح فراد کا پرنسپل کے جوان سارا بیٹے پر آہنی مکوں اور ڈندوں سے حملہ لہو لہان کر ڈالا ہیڈ ماسٹر عبد الرمان اپنے بیٹے جواب کی حمراہ راول پنڈی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کلر سیدہ میں ان کے انتظار میں بیٹا ملزم کے مین روڈ پر چلتے موٹر سائیکل پر حملہ کر دیا اور موٹر سائیکل گرتے ہی ملزمان نے ان پر ڈنڈوں مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی جس سے دونوں باپ بیٹا شدید زخمی ہو گئے ٹیفک جیم اور سائنکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے حجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے مقامی افراد کی طرف سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو کال کرنے کے موقع پر پہنچ گئی عبد الرحمان اور جواد کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ایس اے چو خزر حجات سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا ان افراد کا اس واقعے سے پہلے بھی تحریری درخواست موجود ہے اور جلد ان کے معاملات حل کرانے کے یقین دہانی کروائی جامپور تاریخی قدیمی قبرستان فلسٹ ڈپو کی شکل اختیار کر گیا قبرستان میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے فاتح خانی کے لیے آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا آپ کو جامپور سے خبر دے رہے ہیں جہاں تاریخی قدیمی قبرستان فلسٹ ڈپو کی شکل اختیار کر گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قبرستان میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے ہیں فاتح خوانی کے لیے آنے والے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے جانے والے یا کسی مئیت کو دفنانے والے لوگ بدبو اور تافن کی وجہ سے ایک میرٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے اور اکثر لوگ چکرا کر گر جاتے ہیں بار بار احتجاج کے باوجود انتظامیاں ٹی ایم میٹس سے مس نہیں ہو رہی جبکہ قبرستان کی حالت ازار دن با دن ابتر ہوتی جا رہی ہے علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح اور احوال کا مطالبہ کیا ہے ماند سہرہ پولیس کی بڑی کاروائی بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کیا گیا دو ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے برامت کیے جانے والے اسلحے میں بارہ بندوقیں تیس ہزار کارتوز شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان اسلحہ پشاور سے ماند سہرہ لا رہے تھے اور اس اسلحے کو یہاں مقامی سطح پر فروخت کیا جانا تھا پولیس نے ابتدائی تفتیش میں یہ بتایا ہے کہ ایک ہفتہ قبل بھی روٹین کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں گولیاں برامت کی گئی تھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ادھر میر پر خاص میں میونسپل انتظامیہ کی ناہلی کے باعث تجاوزات کی برمار ہے شہرہ ایم اے جنا روڈ پر غیر قانونی ٹھیلے لگا دیا گئے شہرہ پر ٹرافک جام رہنے سے منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے میر پر خاص میونسپل بلدیا انتظامیہ کے ایسے غیر قانونی عمل سے جہاں شہریوں کو شدید دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی بروقت سیول اسپتال تک منتقل کرنے میں شدید عذیت سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ منتقب اماموی نوائندی بھی ایسے عمل پر اپنی ماتحت انتظامیہ کو لگام دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں شہریوں نے میر پر خاص میونسپل بلدیا کے منتقب چیئرمند زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ غیر قانونی ٹھیلے پر محصف کے انظامات کیے جائیں ابھی آپ کو تونسا شریف سے خبر دیں اور آپ کو بتائیں کہ دہشتگرد ہم پر غیر ملکی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں ایسا کہنا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا جو نے کہا کہ پینما لیگز کے فیصلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے امن کی پولیسی کا کمزور ناز سمجھا جائے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا یہ کہنا ہے اس موقع پر بھارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر معصوم لوگوں کو شہید کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے ہماری امن کی پولیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ آپ دہشتگردی کے خاتمے کی باتیں کرنے والے ہمارے دور حکومت میں سوات اور مالک انڈ آپریشن پر تنقید کرتے تھے پی پالز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا اور ہم سرخرو ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک سرائی کی خطے کو اپنا صوبہ نہیں ملتا اس وقت تک علاقوں کی محرومیاں ختم نہیں ہو سکتی اگر ہمیں دوبارہ حکومت کا موقع ملا تو ہم اس خطے کی محرومیاں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے دیرہ اسماعیل خان میں مذہبی اور سیاسی شخصیات کے ذریعہ تمام آل پارٹیز کنفرس منقید ہوئی جس میں پاکستان تحریکہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جیج وائی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر تین قراردادیں منظور کی گئیں اس موقع کے شرکا کا کہنا تھا کہ مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں دیرہ کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی گومل یونیورسٹی کے مسائل پر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت شہر میں قبضہ مافیا سرگرم ہیں اور جالی چیک کے ذریعے نوصرباز شریف شہریوں کو لوٹ رہے ہیں اور بوگس ایف آئی آر کرا کر شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے رکھ کریں گے جے کب آباد کا جہاں تھانا صدق کی حدود میں آکولپور میں موٹر سائیکل اور گدہ گاڑی میں تصادم کی نتیجے میں راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقام وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 موسیقی 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 اے اللہ ہم تجھ سے پنہ چاہتے ہیں ہر قسم کے شیاتینی وسوسیے سے اور برائی سے جادو ٹونے سے اے اللہ تُو ہمیں سیدھا راستہ دکھا جہالت اور گمراہی کے مقابلے میں اور اس سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین روز نگر میں خوش شام دید آپ کو کراچی سے بتاتے چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اہمین اے شاہ جہان بلوچ کی رہائی کے لیے جگ جہتی تقریب کا نقاد کیا کراچی سے سہیل دورانی کی ریپورٹ شاہ جہان بلوچ لیاری کا بیٹا ہے ہم بلاول بٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اہمین اے شاہ جہاں ہمیں عدالتوں پر بھرپور اعتماد ہے ان خیالات کا ازار شاہ جہان بلوچ لیاری کمیٹی کے زیر اعتمام لیاری میں منقضہ ایک پروگرام میں کیا گیا اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سیکڑوں کارکنان بھی موجود تھے جو جیے بھٹو اور شاہ جہاں بلوچ کی رہائی کے ایک میں نالے لگا رہے تھے اس موقع پر علاقہ ایم پی اے جاوید ناغوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیاری کے ساتھ ستیلی مات جیسا سلوک کیا جا رہا ہے شاہ جہاں بلوچ ماسوم انسان ہیں اس پر جتنے بھی مقدمات ہیں شاہ جان ایک مکھی نہیں مارتا ہے شاہ جان بہت ہی شریف میں پڑھا لکھا ہے گریوزیشن کیا ہوا ہے فرانسیز زبان جانتا ہے انگلیش زبان جانتا ہے ہم بہت پور امید ہیں ہماری چیئرمن بلاول بٹو سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی جو انام کہے کہ انشاءاللہ تعالی شاہ جان بلوچ کو انصاف دیں گی اور ہم سب پور امید ہیں کہ شاہ جان بلوچ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوگا اور آج جو یہ پروگرام ہے آج شاہ جان بلوچ کے ساتھ ازارہ یکجیتی کے لئے ہم نے یہ پروگرام منقل دیا ہے اس کو میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس تکلیف میں اور جس مشکل حالات میں شاہ جان بلوچ نے لیاری کے اندر پیپس پارٹی کا پرچم بلند اور تھامے رکھا اس کی مثال نہیں ملتی ہے انشاءاللہ میں ان سے پور امید ہوں کیونکہ ایک ہمارے سابق کرانچی ریویزن کے صدر عبدالقادر پٹیل بھی ہے ان کی بھی جو زمانت ہے اور شاہ جان بلوچ کی بھی جو زمانت ہے ہم انشاءاللہ عدالتوں سے بلکل پور امید ہیں لیاری کی عوام کو نمائندگی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گی کیمرمند جعفر خان کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی کراچی کی بات روح کریں گے بھکر کا وقت کو بتائیں کہ دسٹرک جیل بھکر کے نئے تائنات ہونے والے جیل سپریٹینڈنٹ چودری محمد اچرف نے اپنے عہدے کا چارج سنبھا لیا اس موقع پر ان کا پور تپاک استقبال کیا گیا اور پولیس کے چاکو چوبندستے نے انہیں سرامی بھی پیش کیا اور گلدستے پیش کیا گئے مزید افصالات بھکر سے محمد راشد کی اس ریپورٹ میں دیکھئے دسٹرک جیل بھکر میں قیدیوں کا خیال رکھنا اور انہیں اچھی تعلیم انہیں جیل میں محض قیدی ہی بنا کر نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اس طرح کی جائے گی کہ جب وہ یہاں سے رہا ہو کر اپنے گھروں کو جائیں تو ایک اچھے شہری بن کر جائیں یہ بار دسٹرک جیل بھکر میں نئے تائنات ہونے والے سپریٹینڈ جیل خانہ جات چودری محمد اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پولیس کے چاکو چوبند دستے نے انہیں سلامی دی اور گلدستے بھی پیش کیے گئے کہ ہمارے پاس جو پریسنرز ہیں ان کی تربیت کی جائے جب وہ اس جیل سے رہا ہو کر جائیں تو اس معاشرے کے مین دھارے میں شامل ہوں اور ایک اچھے شہری بن کر جائیں اس جیل کے اندر جو ان کے مسائل ہیں اکارڈنگ ٹو لا ان کو ہم سالف کریں گے جو ان کے ریلیٹیوز باہر سے ملنے آتے ہیں اگر ان کی کوئی گریوینسز ہوں گی تو ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ ہم ان کو ریڈریس کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سٹاف ہے اس کی پیسٹی بیلڈنگ کے لیے اور ان کی ویل فیر کے لیے بھی ہم تگو دو کریں گے اور انشاءاللہ میں میرے ڈیپٹی سپرڈنٹ صاحبان اور میرا تمام سٹاف جو ہے ہم سب مل کر ایک ٹیم کی صورت میں کام کریں گے اور انشاءاللہ اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنائیں گے کہ اگرچہ بھکر ایک حساس ظلہ ہے مگر ڈیسٹیک جیل بھکر مکمل طور پر محفوظ ہے ہمارا عملہ پاک فوئی سے تربیہ جافتا ہے ٹیم ورک کے طور پر کام کر کے اس ادارہ کو مثالی بنائیں گے کیمرہ من سمیلہ شاکری کے ہمارا محمد راشد رولز ٹی وی بکھر آپ کو چکوال سے خبر دیں ڈیسٹیک انسیشن جج مشتاق ہے مطارد کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سید منصور شاہ عام آدمی کو انصاف کے فرامی یقینی بنانے کا تحیہ کر چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈیڑھ سو سالہ تقریبات بھی اسی عظم کی تکمیل کی طرف ایک بڑا قدم ہے وہ ان تقریبات کی اختتامی تقریب میں گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر تمام ایڈیشنل جج صاحبان اور سیول جج صاحبان بھی موجود تھے اختتامی تقریب میں مختلف سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کے طلبہ و طالبات کو عدالتوں کا دورہ کروایا گیا جہاں پر انہیں عدالتی طریقہ کار کے مطابق آگاہی فراہم کی گئی اس موقع پر سیول جج صاحبان بانو نے عدالت کا وزٹ کرنے والے طلبہ و طالبات کو بتایا کہ اس گیسٹ روم کے قیام کا مقصد امنوں امر بچوں کو پولیس اور عدالتوں کے علاوہ والدین کے خوف سے نجات دلانا ہے بعد ازار ڈسٹرک انڈسیشن جج چکوال مشتاق احمد تارر نے عدالتوں کے دورے پر آنے والے تمام طلبہ و طالبات میں اس سیٹیفیکٹ تقسیم کیے ادھر لاہور ہائی کورٹ کی ڈیٹھ سو سالہ تقریبات کے سلسلے میں چکوال میں دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا زلی ادلیہ میاں والی اور زلی ادلیہ چکوال کے درمیان مرید سپورٹس کرکٹ گراؤن میں کھیلا جانے والا میچ زلی ادلیہ چکوال نے چوبیس رنز سے جیت لیا زلی ادلیہ چکوال کرکٹ ٹیم کی قیادت سیشن جج مشتاق احمد تارر نے کی اور ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا مکررہ پندرہ آورز میں زلی ادلیہ چکوال نے ایک سو ستانوے رنز بنائے جس میں سیول جج اکرام اللہ نیازی نے چودہ چھکو اور تین چوکوں کی مدد سے ایک سو دو رنز کی ناقابل شیقست انہیں کھیلی تماشائیوں کی کثیر تعداد نے یہ میچ دیکھا مین آف دی میچ کا اعزاز اکرام اللہ نیازی اور بہترین بولر کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا کمنٹری سیول جج اکوال شہزاد انجم صدہو نے کی ملک پر کی طرح کوہات میں بھی ماہ سفر کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور ان مجالس میں ملک مایاناز مرسیہ خان شرکت کر کے دختر حسین حضرت بی بی سکینہ کا پرسہ دے رہے ہیں مزید تفصیلات کوہات سے محمد یاسین کی ریپورٹ کوہات کے نوائی علاقے استرزائی پیان میں قائم دراباس کے مقام پر بی بی سکینہ کی مناسبت سے مجلس اعزام منقد ہوئی جس میں بین اللہ قوامی ناتخوان اور مسیح خوان فران علی وارث نے اردو پشتو اور پنجابی میں مسیح خوانی کر کے بی بی سکینہ کے آلام و مساحب بیان کیے نماز کی بطا حسین ہے دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے بتاؤ میں کہ کیا حسین ہے اس موقع پر ہزاروں ازاداروں نے سینہ کوبی کی فرحان علی وارث نے فلسفہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر امام حسین ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو آج اسلام کا رخ کچھ اور ہوتا انہوں نے کہا کہ یزید اقتدار کے نشے میں تھا جو صفحہ ہستی سے نست و نابود اور عملیہ مٹ ہوا اور امام حسین کی قربانی پر دین اسلام کو فتح نصیب ہوئی مجلس اعزام کے موقع پر علاقے کے ذاکرین نے بھی مسیح خوانی کی یاد رہے کہ کوہارٹ کے علاقہ بنگش میں یکم محرم الحرام سے لے کر آٹھ ربیو الاول تک مجالس اعزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیمرمین اسار علی بنگش کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کوہارٹ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی خیرپورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ زلہ بھر کے مختلف مقامات پر کاروائیاں کر کے ڈاکر ڈالنے والے گروہ کے سزنہ کو دیگر ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے ان سے مال مصروع کا برامت کر لیا ہے پولیس لائن میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ مختلف تھانوں کی پولیس نے متعدد کاروائیاں کر کے نورو کلیری سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو گھروں سے رکیتی اور لوٹ کھسوٹ کے دجنوں مقدمات میں مطلوب ہیں ملزمان نے تفتیج کے دوران جرائم کا اعتراف کر لیا ہے وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف کی ادایت پر افکاشتکاروں کو بلا سودکرزوں کی فرامی کے سلسلے میں گڑے مہاراجہ کی ٹی ایم اے حال میں تقریب کا نقاد کیا گیا اجلاب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر زراد افزد رسول شاہد نے کہا کہ ساڑھے بارہ اکر تک کے ارازی کاشتکاروں کے لیے اسی ارب روپے کے سمارٹ فونز اور بلا سودکرزیں دیے جائیں گے جبکہ پانچ اکر ارازی کے کاشتکاروں کو ترجیحی بنیادوں پر کرزہ فرام کیا جائے گا حکومت پنجاب نے پہلی مرتبہ مزارین اور ٹھیک داران کے لیے بلا سودکرزہ جائیں گے جبکہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر زمیر حسین نے کہا کہ ہمارا خواب ہے کہ خوشحال کسان خوشحال پاکستان کسانوں کو چاہیے کہ وہ بڑے رکھ پیپر گندم کی کاشت کریں ساہیوال کے تھانہ غلہ منڈی کے علاقے میں پانچ لاکھ روپے تاوان نہ ملنے پر اغواہ کاروں نے بچے کو قتل کر دیا مزید تفصیلات ساہیوال سے شکیل خان کی ریپورٹ میں دیکھئے ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقہ نوہ نائنر انایت لہی کلونی گلی نمبر تین کے رہاشی زفر حسین کے بیٹے آٹھ سالہ ارم کو اغواہ کاروں نے پانچ لاکھ تاوان نہ ملنے پر تشدد کر کے مار دیا تفصیلات کے مطابق تھانہ غلہ منڈی کے ایس اچو زہور احمد پرچا نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے نو افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کی تفتیش جاری ہے جس میں دو ملزمان سامنے آئے ہیں ایک کا نام احسن ہے جو نائن کلاس کا طالب علم ہے اور دوسرے کا نام مصدق ہے وہ پینٹ کا کام کرتا ہے دونوں ملزمان نے دورانے تفتیش بتایا ہے ہم نے آٹھ سالہ ارم کو اغواہ کیا تھا اور پانچ لاکھ روپے تاوان مانگا تھا دونوں ملزمان نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے مگر ملزم احسن کا کہنا ہے کہ قتل مصدق نے کیا ہے جبکہ ملزم مصدق کا کہنا ہے اور دادی نے ہاتھ جوڑ کر وزیر اللہ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملزمان کے خلاف سخت کروے کی اپیل کی ہے میرے بچے رہاں بڑی زیادتی کی تھی انہیں بہت ظلم کتنا میرے بچے تھے اس مسلم جنہیں نہیں ملزمان چاہی دا میرے انساء چاہی دا نواز شریف کو ملزمان شریف کو میرے انساء چاہی دا میرے بچے رہاں کتل چاہی دے آٹھ سالہ علم کے چاہی دے اور اس کی والدہ نے وزیر اللہ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پچایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے کیامرہ مین خوبر علی کے ساتھ شکیل خان روز نیوز سحیوال فیصلہ باد سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں سردی قیامت کے ساتھ ہی مچھلی منڈی میں مچھلی کھانے والے شوکین افراد کا رشت دیکھنے کو مل رہا ہے مزید تفسیرات فیصلہ باد سے انسار احمد خان کی ریپورٹ میں پورے ملک کی طرح فیصلہ باد میں بھی سردی کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی منڈیوں میں مچھلی کھانے والے شوکین افراد کا رشت دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں بڑی تعداد میں شہریوں نے مچھلی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے جو اپنی پسند کی نسل کی مچھلیاں خریدنے میں مصروف ہیں جن کا کہنا ہے کہ موسم ونٹر سیزن آ گیا تو پھر ونٹر سیزن میں فش کافی کھا دیں لوگ اچھی لگتی ہے اور اس کی سپیشلیڈی ہے اس سے بال مضبوط ہوتے اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کھاتے ہم دو تقریباً کھاتے رہتے ہیں ہمیں بالوں سے کوئی لے رہا دیں پھر بھی گرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں فارمی ہے شاید اس وجہ سے لیکن جو ریل دریاء وغیرہ کی آتی ہے ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے فارمی فش کھائے گا اتنا فائدہ نہیں ہے مچھلی سردیوں کی پسندیدہ ترین غزہ ہے جو جسم کو سردی سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے بے حد مفید غزہ ہے دوسری طرف دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ سردی کے آتے ہی مچھلی کے کاروبار میں کافی تیزی آتی ہے لوگوں کی بڑی تعداد نے مچھلی خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے کیمرمن شہزاد چوہان کے ساتھ نصار عمد خان روز نیوز فیصل آباد موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ازاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں عوام کی بڑی تعداد گرم ملبوسات خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے مگر آسمان سے باتیں کرتے ریٹ عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں مزفر آباد سے مرزا شہزاد کی ریپورٹ میں موسم سرما شروع ہوتے ہی عوام کی بڑی تعداد مختلف بازاروں میں گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف ہو جاتی ہے بازاروں کے اندر گرم کپڑوں کے علاوہ کمبر، تلائی اور رضائیوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عوام کی کثیر تعداد ان سے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے آ رہی ہے سردیوں میں گرم کمبر، رضائی، تلائی یہاں پہ جو چیز گرم چیزیں وہ چیز یہاں پہ زیادہ یوز کی جاتی ہے لوگ آ رہے ہیں دار الحکومت مزفر آباد اور گرد نوا کے اکثر باسی مالی سکت نہ ہونے کے باعث پرانے ملبوسات خریدنے کو فوقیت دیتے ہیں مگر مہنگائی میں وہ بھی ممکن نہیں رہا شدید سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں، کمبر رضائیوں کی خریداری کے لیے عوام بزاروں کا رخ تو کر رہی ہے مگر دوسری جانب، قوت خرید سے زیادہ قیمتیں عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی دار الحکومت مزفر آباد میں لنڈے بزار تو لگا دیے گئے ہیں لیکن مہنگائی کی ویسے عوام سخت مشکلات سے دوچار دکھائی دے رہے ہیں کیمرامین شواہ قوان کے ساتھ مرزہ شہزاد روز نیود مزفر آباد آزاب کشمیر روجہان سے خبر شامل کرتے ہیں روجہان کے نواحی علاقہ پکا میاں والی میں 65 سالہ موامر شخص رات کی تاریکی میں گھر سے پرسرار طور پر غائب ہو گیا بیٹوں کا کہنا ہے کہ چپا چپا چھان لیا لیکن ان کا کہیں سراغ نہیں مل سکا جبکہ پولیس کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی مزید تفصیلات روجہان سے شکیل عمران کی اس ریپورٹ میں روجہان مزاری کے نواحی علاقہ پکا میاں والی کے رہیشی 65 سالہ موامر مندوز قان بنو جو دائیں ہاتھ سے معذور ہیں گزشتہ چھ دن پہلے اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ تقریباً چار بجے کے قریب نامعلوم اغواکار انہیں اغوا کر لیا ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ صبح جب انہیں نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے گئے تو انہیں اپنے بستر پر نہ پا کر پریشان ہو گئے ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ 65 سالہ موامر مندوز قان بنو کو اغوا کر انہیں جوتا پگڑی پہننے کی بھی محلت نہ دی ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ کچھا میاں والی کے پورے علاقے کو چان مارا ہے مگر ہم اپنے والد کو دھونڈنے میں ناکام رہے مندوز قان بنو کے چھوٹے بیٹے سجاد حسین نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بہت پریشان ہے ہمارے رشتے بھی بہت پریشان ہے ہمیں چھئی دن پورا ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا ہے رجان تھانے میں آپ نے اپلیکیشن دیا ہے رجان تھانے میں دیا ہے صحیح ہے نا ابھی میڈیا میں دے رہے ہیں اخبارے میں دیں گا صحیح ہے نا پتہ نہیں چلتا کہاں گیا ہے پتہ نہیں چلتا رات نے پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا بسترے پڑے ہوئے ہیں جہاں جوتی پڑے ہوئے ہیں ڈنڈا پڑے ہوئے ہیں بسرہ سب کو یہاں پڑے ہوئے ہیں دینہ چربائی یہاں پڑا ہوئے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا اگر کوشش ہے اگر اتنا چلتا تھا چھئی دن ہوگئے ہیں پورا تو کہاں پتہ چلتا ہے پولیس نے آپ کو کیا جواب دیا پولیس نے کہا آپ کوشش کرو ہمیں کو پتہ چلے گا ہم بتائیں گے اگر کوئی آپ کے اوپر شک ہے یا کوشش ہے ابھی تک کسی کے شک نہیں ہے اگر بعد میں شک ہو اگر آپ کوشش کریں ہمارا بندہ یا کوشش نہیں ہمارے ساتھ دیں اغواہ ہونے والے پیسٹ سالہ محمد شخص کے رشتہ داروں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹراف جنرل راہیل شریف سے اپیل کی ہے کہ مندوز خان بنو کو اغواہ کاروں سے بازیاب کرایا جائے کیمرو مین شراز احمد پمار کے ساتھ شکیل عمران پمار روز نیوز رجان مزاری مانسی خرہ کا رک کریں جہاں زلین زامیہ کی جانب سے نران بابو سرپاس کو برف پاری کے باعث ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے گلگت بلتستان کی ٹرافک کو مانسیرہ سے براستہ بشام بگرام روٹ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا یہ فیصلہ زلین زامیہ کی جانب سے کسی بھی ناکس گوار واقع سے بروقت نمٹنے کے لیے کیا گیا جبکہ بابو سرپاس جھیل سے لولو سر گٹی داس سیکیورٹی پر مامور پولیس نفری کو بھی واپس بھلا لیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک کوئٹا سے ریپورٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ کوئٹا کے گورنمنٹ سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ اطالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریپورٹ کر رہی ہے فاخرہ گجر کوئٹا کے گورنمنٹ سکول میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں سٹوڈنس کی بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا مختلف نغمات ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے اس تقریب کے مہمان خاص سماجی رہنما ڈاکٹر تاہد بڑیش تھے جنہوں نے تقریب کے اقتدام پر طالب الموہ سے خطاب کیا اور قائدہ اصو محمد علی جنہ کے قول کو باوہ سے بلند کہا تعلیم 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 اسے بار بار دہر آیا اور تعلیم کی اہمیت پر روشنی رالی اور کہا کہ قوموں کی ترقی تعلیم کے بنا ممکنی نہیں ان سٹوڈنس کے ٹیلنٹ کو دے کر میں بالکل یہ فیل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس وقت سرکاری سکول میں موجود ہوں بلکہ مجھے یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ یہ کوئی پرائیوٹ سکول ہے ماشاءاللہ یہاں کے آسازہ کرام عبدالخالق صاحب اور پرنسکر زمانکاسی صاحب انہوں نے سٹوڈنس کو اتنا زبردست جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کو پروائیڈ کیا تھا کہ یہی سٹوڈنس اگر قومی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر اگر ان کے سپیچز کو دیکھیں تو یہی میرے خانے میں کمپیٹ کر سکیں گے اور اپنے سووے کا نام روشن کر سکیں گے اپنے ملک پاکستان کا نام روشن مجھے بلکل یقین ہیارہا کہ میں پرائیوٹ سکول میں موجود ہوں یا پرامری سکول سرکاری سکول ہیں یہاں کے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور یہاں کے سازدان ان کے ساتھ اتنے زیادہ محنت کیا ہوا ہے کہ مجھے بلکل یقین ہیارہا ہے میں تو گورنمین سے بلکل ایکسپ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان سے ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس سکول کے لئے جو گورنمین سکول سے زیادہ اچھا آپ کوئی محسوس ہوگا انشاءاللہ کم محسوس نہیں ہوگا ہم لوگوں کا سکول جو وہ بہت اچھا ہے کھڑائی میں بھی اور باقی جو تقریرے پرامے بہت اچھا سکول ہے ہم لوگوں کا کمرمن پشارت خان کے ساتھ فاخرہ گوچر روز نیوز کوئٹا فرینڈز ویل فیر سوسائیٹی کھوڑ کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا کھوڑ میں نقاد کیا گیا جس میں ماہر امراض چشم نے تین سو کے قریب مریضوں کی آنکھوں کا مفت چیک اپ کیا کیمپ کے دوران مریضوں کی آنکھوں کا معاینہ کیا گیا اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی فرینڈز ویل فیر ملک بھر میں مریضوں کے فری چیک اپ اور احتیاط تدابیر سے آگاہی کے لیے آئی کیمپ کا انقاد کرتا رہتا ہے کارڈینیٹر ڈاکٹر شویب جافری کی سماجی خدمات اور انتھک محنت و تعاون سے عراقے میں امراض چشم کے مریضوں کا سستہ علاج ممکن ہو سکا ہے کوئٹا کی چودہ سالہ نمرہ دونوں گردے ناکارہ ہو جانے کے باعث زندگی اور موت کی کشم کشمیں مقتلا ہے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر ہے کوئٹا سے رپورٹ کرے ہیں ندیم شاہ کوئٹا سرکی روٹ کے ریائشی علی رضا نے کہا کہ ان کی معصوم بین کی زندگی بچانے کے لیے مدد کی جائے بین کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور دو روز کے وقفے سے ڈیلیسز کیا جاتا ہے جس کے لیے اون نیگیٹیو خون بھی درکار ہوتا ہے ڈیلیسز پر باری اخراجات آتے ہیں جو ان کی بس سے باہر ہے میری بین ہے چھوٹی سب سے چھوٹی ہے یہ گھر میں تو اس کی طبیت خراب ہے میں بلچستان گورمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بین کا علاج کروائیں نواب سناولہ زہری صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں میں چیف سیکرٹری سے بھی اگر یہ یہاں کی گورمنٹ کر سکتی ہے بلچستان کی تو مہربانی ہوگی انہوں نے روز نیوز کو بتایا کہ میڈیکل ریپورٹس کے مطابق والدین اور تمام بائیوں کے گردے بین کو نہیں لگائے جا سکتے اور گردے کی تبدیلی پر 22 سے 24 لاکھ روپے کی خطیر رکم کی لاغت آئے گی اس کے اببو کا انتقال ہو گیا تھا تین مہینے بعد یہ بھی بیمار ہوگی ہمیں نہیں پتا لگا اس کا اس کے پتا لگا تھا کہ گردے کے دونوں فعل ہو گئے میں بہت زیادہ روئی پیٹی اتنا کچھ کر رہا ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تو جو ہم اس کا علاج کرواتے یا کوئی ٹیسٹ کروالے ابھی طلب ہم نے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا بس ڈیلیسی ڈیلیسی ہر وقت ہم اسی چکر میں ہوتے بس میں یہ چاہتی ہوں بہت میرے سے فیل کرتی ہوں کہ اس بچی کا کچھ کرے اس کے پر ڈھیم کرے یہ میرے گردے ایک سال چار مہینے سے خراب ہیں اور ہفتے میں دو تین دفعہ ڈیلیسی بھی ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میرے طبیعت خراب رہتی ہے ہر وقت میں بیمار ہی رہتی ہوں نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں بس میری طبیعت خود خراب رہتی ہے میں چاہتی ہوں میرا علاج کروائے تاکہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں میں پہلے نائنٹ کلاس میں پڑھ رہی تھی میں نے نائنٹ کلاس کے تین مہینے پڑھے تو میرے طبیعت خراب ہوگی اچانک اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ پڑھوں میٹی اگر ہماری بلوچستان گورنمنٹ میرا علاج نہیں کروا سکتی ہے تو عمران خان میرا علاج کروائے ہیں ایک طرف سے مہنگائی دوسری طرف سے غربت نے انسان کی کمر توڑ دی ہے نمرا نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے وہ حکومت بلوچستان سے اپیل کرتی ہے کہ اس کو رکم دی جائے تاکہ یہ اپنا علاج کرے کیمرمین بشارت خان کے ساتھ سید ندیم شاہ روز نیوز کوئٹا وزیر آباد سے خبر ہے وزیر آباد کے نجی کالج میں یوت گالے کا احتمام کیا گیا جس میں ملک نامور گلوکاروں نے پرفارم کیا تقریب میں طلبہ اترباد کی کثیر تعداد میں شرکت کے اور خوب لطف اٹھایا مزید تفصیلات وزیر آباد سے نسار احمد کی ریپورٹ میں نیجی کالج وزیر آباد میں یوت گالہ کا احتمام کیا گیا جس میں ملک کے نامور گلوکاروں عارف لہار فلک شبیر اور عرم شاہ سمیت کالج کے طلبہ طالبہ نے پرفارم کیا گلوکاروں کی پرفارمز سے طلبہ طالبہ نے خوب لطف اٹھایا انہوں نے کہا کہ ایسی تقریبات کا احتمام ہونا چاہیے ان سے وہ نسابی سرگرمیوں سے ہٹ کر لطف اٹھاتے ہیں اور یہ کالج کی زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں گلوکاروں نے کہا کہ طالب علموں کو بہتری نسابی اور غیر نسابی سہولیات فرام کر کے ان کی صلاحیتوں میں نکار پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ملکوں کو ان کی بہتر انداز میں حدمت کر سکیں انہوں نے کہا کہ کیبر آپریٹرز فیڈریشن کی پریس کانفرنس اس وقت ملتان میں براہز آراز آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستانی نیوز چینل جاتے ہیں انڈین نیوز چینل جا رہے ہیں اور لوگ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو پروبیگنڈا جو کسی کو پتے ہی نہیں ہیں وہ کر رہی ہے اور عوام بیٹھی دیکھ رہی ہے نہیں نہیں جکاؤ نہیں ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں پیمرہ نے کوشش کی ہے مجھے یہ پتائیں آج دس کروڑ یا پندرہ کروڑ یا بیس کروڑ کی عبادی ہے کیا پیمرہ ہر گھر پہ جائے گی ڈش کو بند کرانے کے لیے کیسے جائے گی پیمرہ یہ کہتی ہے ہم گھر گھر چلے جائیں گے کیسے جائے گی چلیں سیل دیکھیں بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے روز ٹیوز